اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر و آفیت ہوں گے آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ سیل ٹیکس ایکٹ میں سیکشن ٹو میں تیئر ون ریٹیلرز کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیئر ون ریٹیلرز جو ہیں وہ اپنے سیل سسٹم جو ہیں وہ ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے اور اگر وہ انٹیگریٹ نہیں کرتے تو ان پر فائنز تھے اور ان کے خلاف ایف بی آر جو ہے وہ اپنی پروسیڈنگ بڑھاتا تھا تو اسی حوالے سے جیولرز کے خلاف بھی ایک موو چرائی گی تھی اور ایون سمال ریٹیلرز کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اور بہت سارے سمال جیولرز کو بھی اس میں ریجسٹر کر لیا گیا تھا ایسے ہی ایک جیولر نے فیڈرل ٹیکس امبرزمن یعنی ایف ٹی سے رابطہ کیا اور وہاں پہ کمپلینٹ کی اور اس کمپلینٹ کے نتیجے میں ایف ٹی او نے آرڈر پاس کیا تھا کہ اس ریٹیلر کو ڈی ریجسٹر کیا جائے اور بلکہ تمام سمال ریٹیلرز جو کہ ٹیر ون ریٹیلر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ان کو ڈی ریجسٹر کیا جائے اور ان کو ریجسٹریشن کے لیے پرسو نہ کیا جائے اور نہ ان کو تنگ کیا جائے تو ایف ٹی او ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ٹیکس پیرز اپنی کمپلینٹس لے کے جاتے ہیں ایف بی آر کے خلاف جو ان کو کمپلینٹس ہوتی ہیں اور ان کمپلینٹس کے نتیجے میں اگر وہ ویلٹ کمپلینٹس ہوں تو ایف ٹی او جو ہے وہ اکثر آرڈر پاس کرتا رہتا ہے تو یہ جو ایک سمال ریٹیلر تھے غالبن کراچی سے ان کو ایف بی آر کی طرف سے نوٹسز آ رہے تھے کہ پہلے تو ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا سیل سسٹم جو ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل کے ساتھ انٹیگریٹ کریں اور جب انہوں نے نہیں کیا تو ان کے اوپر پانچ لاکھوں پر فائن کا نوٹس بھی آ گیا اور ان کو فردر پرسو کیا گیا کہ ایمیجیٹلی اپنا سسٹم پوائنٹ آف سیل آف ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹر کریں اس پر کوئی اور چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے انہوں نے فیڈل ٹیکس اومبرزمن یعنی ایف ٹی او سے رابطہ کیا اور ان کو اپنی کمپلینٹ لوج کی اور اس کمپلینٹ کے اوپر ایف ٹی او نے ایکشن لیا اور ایف ٹی او نے دلائل سننے کے بعد آرڈر ایشیو کیا کہ اس ریٹیلر کو اس جولر کو دی ریجسٹر کیا جائے اور چونکہ یہ ٹی ار ون ریٹیلر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے تو نوملی جو ٹی ار ون ریٹیلر کی ڈیفینیشن میں جو لوگ آتے ہیں ان کی جو ٹرمز جو کنڈیشنز ہیں یا ان کی جو شرائط ہیں وہ گیمن ہے سیکشن ٹو آف دا سیلس ٹیکس ایکٹ نائنٹین نائنٹی میں اور جو کمپلینٹ سا اس نے کہا کہ اس کا جو شاپ ایریا ہے وہ تین سو سکیر فٹ سے زیادہ نہیں ہے نہ ہی وہ اس کی چین آف ریٹیل سٹورز ہے جولری کی اور نہ ہی وہ سنٹرلائز ایر کنڈیشن ریمارمنٹ میں کام کرتے ہیں تو اس ٹی اے وہ ٹی ار ون ریٹیلر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے تو یہ اس پہ جب ایف ٹی او نے اپنا آرڈر ایشیو کیا اور اس میں کہا کہ ناٹ اونلی کے پانچ لاکھ روپے کا جو فائن ہے اس کو بھی نال ان وائٹ قرار دے دیا بلکہ آرڈر دیا کہ اس ریٹیلر کو اور ایسے تمام ریٹیلر جو ٹی ار ون ریٹیلر میں نہیں آتے ان کو ڈی ریجسٹر کیا جائے اور آئندہ ایسے لوگوں کو تانگ نہ کیا جائے تو یہ ایک نیوز ایف ٹی او کے پاس جب بھی کمپلینٹس جاتی ہیں تو اس کے اوپر ایف ٹی او بڑا پرمپٹی ایک کرتا ہے اور بڑے کنسیڈرڈ آرڈرز ایشو کرتا رہتا ہے اور ایف ٹی ایر کے خلاف اکثر آرڈرز ہوتے ہیں آئی ہوک کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل ہوگی اجازت دیجئے گا اللہ نکمان